چودہ فروری کو پوری دنیا کے اندر اظہار محبت کے طور پر منایا چاہتا ہے ایک لڑکا ایک لڑکی سے چودہ فروری کو محبت کا اظہار کرتا ہے ایک لڑکی ایک لڑکے سے چودہ فروری کو محبت کا اظہار کرتی ہے دوستو میں اس کے بارے میں قیمتی بات آپ تک پہنچاؤں اس سے پہلے احساس دلاتا چلوں کہ ہم اور آپ سب مسلمان ہیں اور مسلمان وہی ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اللہ کو اور ان کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب یہی ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم اللہ ہمیں دیتا ہے جن کاموں کے کرنے کا حکم رسول ہمیں دیتے ہیں بس وہی کام ہمیں کرنا ہے باقی کسی کام کی طرف ہمیں نہیں جانا ہے تو ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو جشن اور خوشی منائی جاتی ہے یہ اسلامی کلچر نہیں ہے یہ اسلامی رواج نہیں ہے بلکہ بعد میں چلائی گئی ایک نئی رسم ہے جی ہاں دوستو میں ایک حدیث آپ تک پہنچاتا ہوں جس سے آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے کہ من عامل عمالن لیس علیہ امرنا فہو رد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کام کے کرنے کا حکم ہم نے یعنی نبی نے نہیں دیا اس کا وقام رد ہے اس کام کی کوئی حقیقت نہیں چاہے وقام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو دوسری حدیث ذرا سنیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم کہ اگر ایک مسلمان شخص کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرے گا چلنے میں ورنے میں اٹنے میں شادی میں بیاہ میں کسی بھی طریقے سے ایک مسلمان غیر قوم کی نقالی کرے گا اس کی شکل و صورت اختیار کرے گا تو کل قیامت میں اللہ رب العزت اس مسلمان شخص کا حشق اسی غیر قوم کے ساتھ کریں گے یعنی اس کو اسی کے ساتھ کھڑا کریں گے یہ دو حدیث آپ ذہن میں رکھی اب چلیے ویلنٹائن ڈے کب سے منایا جاتا ہے اور کیوں منایا جاتا ہے اس کی تاریخ کو ذرا ہم جان لیں دوستو تیسری صدی عیسوی کے اندر روم کے بادشاہ نے رومیوں کو یہ اعلان کیا کہ تم اپنے گھر سے نکلو جنگ کے لیے چلنا ہے لیکن رومیوں نے اپنا گھر نہیں چھوڑا گھر میں بیٹھے رہے جنگ کے لیے باہر نہیں نکلے تو رومی بادشاہ نے پتا کیا معلوم کیا کہ آخر ماجرہ کیا ہے کہ لوگ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل رہی جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں تو پتا یہ چلا کہ رومیوں کے دنوں کے اندر بیوی بچوں کی محبت پیٹھ گئی ہے اس لیے وہ گھر چھوڑ کر جنگ کے لیے نہیں نکل رہی ہیں تو رومی بادشاہ نے شادی پر ہی پابندی لگا دی اور یہ فرمان اور یہ اعلان جاری کر دیا کہ اب کوئی شادی ہی نہیں کرے گا جب یہ اعلان عام ہو گیا یہ فرمان جاری ہو گیا تو کسی کی کوئی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ رومی بادشاہ کے اس حکم اور فرمان کے خلاف جائے کئی ایسے گزرتے گئے کوئی شادی نہیں کر رہا تھا لیکن ایک شخص سامنے کھڑا ہوتا ہے اور چھپ چھپا کر دوسروں کی شادی کروا رہا ہے خفیہ انداز میں چھپ چھپا کر دوسروں کی شادی کروا رہا ہے بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے کتنا چھپ کر شادی کروائے گا ایک وقت آیا کہ پتا چل گیا کہ ایک شخص ہے جو چھپ چھپا کر شادی کروا رہا ہے چنانچہ رومی بادشاہ نے اس شخص کو بلایا پکڑا اور جیل کے اندر ڈال دیا اس شخص کا نام جانتے ہیں کیا ہے اس شخص کا نام ہے ویلن ٹائن ویلن ٹائن جیہاں دوستو روم کا رہنے والا شخص ویلن ٹائن اس کو رومی بادشاہ نے قید کر لیا جیل کے اندر ڈال دیا جرم بس اتنا تھا کہ بادشاہ کے فرمان کے خلاف وہ چلا گیا بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ کوئی شادی نہ کرے اور یہ شخص خفیہ انداز میں چھپ چھپا کر لوگوں کی شادی کرا رہا تھا یہ شخص جیل میں چلا گیا جیل میں جب گیا تو جیلر کی ایک کم عمر بیٹی اس سے ملنے کیلئے آتی تھی خانہ پہنچانے آتی تھی تو جب بار بار آتی تھی جاتی تھی آتی تھی جاتی تھی تو اس ویلنٹائن کے دل کے اندر اور اس لڑکی کے دل کے اندر ویلنٹائن کی محبت پیٹ گئی دونوں کو محبت ہو گئی دونوں کو محبت ہو گئی اور رومی بادشاہ نے فانسی کی سزا بھی سنا دی تھی کہ چودہ فروری کو ویلنٹائن کو اوپر ٹانگ دیا جائے گا اور اس کو فانسی دے دی جائے گی فانسی دینے سے پہلے ویلنٹائن نے ایک خط لکھا اور اسی خط کے اندر اظہار محبت اپنی محبت کو اظہار کر دیا بیان کر دیا اور اس تک پہنچا دیا گیا اور چودہ فروری کو ویلنٹائن کو فانسی دے دی گئی اسی دن سے چودہ فروری کو اظہار محبت کے طور پر منایا جانے لگا اور یہ رواج عام ہوتا چلا گیا اور آج پوری دنیا کے اندر چودہ فروری کو اظہار محبت کے طور پر منایا جاتا ہے دوستو میرے عزیز مسلمان بھائیوں چودہ فروری کو کیا کچھ نہیں ہوتا محبت کا اظہار کرنا ایک الگ چیز ہے لیکن اظہار محبت کے نام پر اپنی خواہشات کو بجھانا دوسروں کی عزت سے کھیلنا فحش اور نہ جانے کیسے کیسے کاموں کو انجام دینا یہ تو سراسر خلط ہے غلط ہے خلط ہے سب سے زیادہ چودہ فروری کو زنا کا سمجھ رہے ہیں نا سب سے زیادہ چودہ فروری کو ہی لوگ زنا جیسے گناہ کا انجام دیتے ہیں سب سے زیادہ کیونکہ اوپر سے ایک بہت اچھا سا پوشٹر لگا رہتا ہے محبت کا اور سامنے جانے کے بعد وہ محبت نہیں ہوتی وہ حوث ہوتی ہے بس لڑکا اور لڑکی ملے ملنے کے بعد پھر دوسرے سال کا انتظار ہونے لگتا ہے کہ پھر دوسرا سال آئے گا تو پھر اس سال میں ایک دوسرے مرگے کو یا دوسری مرگی کو پکڑا جائے گا اور پھر محبت کا اظہار کر کے اپنی خواہش کو پیچھا لیا جائے گا تو چودہ فروری کو جو بھی مسلم بھائی اور بہن محبت کا اظہار کرتے ہیں بس یہ سوچ کر چھوڑ دے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلامی کلچر یہ نہیں اگر آپ کے دل میں کسی کی محبت ہے تو اس محبت کا اظہار نکاح ہے اس محبت کا اظہار شادی ہے اس محبت کو آپ شادی کے ذریعے سے عام کیجئے باگ کیجئے موطر کیجئے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ذراعات میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے پر دعا کیجئے اللہ رب العزت ہم سبوں کو اللہ رب العزت